موسیقی سلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین المخاطب بطاح ویاسین ابل قاصم محمد وآلہ طیبین الطاہرین الماثومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال الامام المنتظر والخجت الثانی اشر اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہی علیہ اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا كَافِی مَا شَجَرَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ هَرَجَمْ مِمَّا قَوَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اگرچہ برادر محترم نے مجلس سے پہلے اعلان کیا تھا لیکن شاید وہ اعلان انگریزی میں تھا تو سب لوگ نہیں سمجھے ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ ادھر انٹرنس بلوک ہو رہا ہے اور ادھر اتنی جگہ ہے کہ وہ جو آج کر ائرلائن میں فرس کلاس کے اندر فلیٹ بیٹ بنا کے دیتے ہیں تو آپ حضرات شروع میں ہی جتنا اس طرف سمٹ کے آسکتے ہوا جائیں اگر انگریزی میں بھی یہ اعلان سمجھ میں نہ آیا اردو میں بھی سمجھ میں نہ آیا تو اس کے بعد شاید مجھے عربی فارسی یا پنجابی یا گجراتی اور بھی بہت جگہ ہے ابھی ایام اعزاد چودہ سو تیتیس ہجرے کے پہلے عشرے کی پہلی مجلس لیکن جیسا کہ آپ حضرات میں ساری زندگی بلکہ شکہ میں مادر میں بلکہ باپ کے اسلاب میں ایام اعزاد کے پہلے عشرے کے حوالے سے سنا ہوگا کہ پہلی مجلس میں عام طور پر ایک ایسی تمہید بیان کی جاتی ہے جس میں سے اکثر باتوں کا کوئی تعلق آنے والے عشرے سے بنتا بھی نہیں اور اس لیے کہ تھوڑا سا فرق پہلی مجلس اور بعد کی مجالس کے مجمع میں ہو جاتا ہے تو آج بھی ہماری گفتگو کچھ اسی انجاز کی ہوگی لیکن ذہن میں بس ایک سوال یہ رکھنا ہے کہ ناہل بیت اتھار ہماری اس حاضری کے محتاج ہیں ناقا حسین کو ہماری کوئی ایسی خاص ضرورت کہ ہم ہر سال ایام اعزاد میں اس سب اعزاد پہ آکے بیٹھیں شب آشورے کے وائد پڑھی جاتی ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک زندہ رہا تو اس روایت کو میں اس وقت دہراؤں گا دی اور وہ یہ ہے کہ جب چراغ گل کرنے کے بعد چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا اور آقا نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال کیا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں گیا میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ اور تم نہیں جا رہے تو اس وقت وہ اصحاب جو بہت دیر سے خاموچ بیٹھے ہوئے آقا کے مختلف جملوں کو سن رہے تھے اور مختلف انداز سے جو آقا ان سے جانے کی بات کر رہے ان کی جانب سے ری ایکشن میں فقط خاموشی لیکن اب ایک مرتبہ ان میں سے چند باقی کی نمائندگی کرتے ہوئے جب اپنے جذبات ظاہر کی تو ان میں سے ایک کا جملہ یہ تھا کہ اے حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا اور میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا جو تُو کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تیری ضرورت ہے ہم تیرے محتاج ہیں ٹھوکرے مار کے بھی نکالے گا تو ہم اسی دروازے پہ پلٹ کے واپس آئیں گے یہ ایامِ اضاء یہ سفحِ اضاء یہ ہمارا ماتم یہ ہماری اضاداری یہ ہمارا خم ہم اس کے محتاج ہمیں اس کی ضرورت اور وہ جو ضرورت ہے وہ کئی حوالوں سے آج کی بات سن کے یہ نہ سمجھئے کہ صرف یہی ایک پہلو نہیں کئی انداز سے کئی حوالوں سے ہمیں اس چیز کی ضرور ہے شبِ آشوری کے جملے کہا جاتا کہ ایک جملہ یہ بھی آیا تھا کہ حسین اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو اتنا بتا دینا کہ روزِ قیامت جب تیرے نانا سے ملاقات ہو اور اگر تیری ماں نے یہ شکوا کر لیا کہ میرے لال کو چھوڑ کے آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا تو ایک وہ جواب بھی کہ یہ اضاداری ہماری ضرورت کیوں بنتی لیکن فی الحال جس چیز کو ذہن میں رکھے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس مقصد کے لیے آقا حسین آج چودہ سو تیتیس ہجری کے ایام اعزا شروع ہو چکے اور اکسٹھ ہجری کے ایام اعزا میں یہ واقعہ پیش آیا فورٹین تھرٹی تھری میں سے سکسی ون کو مائنس کر لیجئے جتنے سال بنتے جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی آج دی ہمیں اس کی اس حوالے سے انتہائی شدید ضرورت کہ اس زمانے کو جو آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا ہمیشہ سب سے اہم موضوع یہی رہا کہ اس زمانے کو جسے فتنہ اور فساد کا زمانہ کہا گیا آخری زمانہ یعنی فتنے کا زمانہ دیکھیں اس قسم کی نانسنس بات کو میں نے کبھی نہیں مانا اور المہندی کا یہ ممبر بھی گواہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بات کہی کہ 2012 میں دنیا ختم ہو رہی فلا سال کے اندر قیامت آنے والی فلا سال میں امام ظاہر ہونے والے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت ہی مشکل اردو کا جملہ آپ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس جملے کی تشریح آگے والی کسی مجلس میں مجھے کرنا تو میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جملہ جو پچھلے سال کچھ واقعات ایسے پیش آئے پچھلے سال کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس میں ہمارے یوت یا ینگ سٹر اپنے بھولپنے میں ٹریک ہو گئے اور اتفاق سے آج کی مجلس کا عنوان یہی ہے لیکن یہ بات آگے چل کے آئی یہ جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ آج کا عنوان نہیں لیکن اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ہمارے یوت ٹریک ہو گئے اور وہ آتکل بہت زیادہ ٹریک ہو جاتے ہیں پچھلے سال ایک خاص ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اسلامی جمہوریہ ایران میں جتنے ہمارے مراجعے موجود ان کی نائنٹی فائی پرسنٹ تعداد نے صرف یہ جملہ کہا کہ یہ والا عمل حرام سب کی تشریح ہونا ہے لیکن آج نہیں اور اس کے اندر پھر ایک جملہ کہا گیا جس کو میں آپ کے سامنے بغیر کسی وضاحت کے آج پیش کر رہا ہوں اور وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی وضاحت میں میں چلا گیا تو میری آج کے مجلس کو عنوان رہ جائے گا جو میرے اعتبار سے بہت اہم عنوان اور وہ جملہ یہ کہ ظہور امام کی ساری نشانیاں پڑھی ظہور امام کی ساری نشانیوں پہ غور کی ظہور امام کی ساری نشانیوں سے دریئے دریئے ان معنوں میں کہ شاید یہی ہمارا آخری زمانہ آخری زمانہ اور شاید ہماری یہی رات آخری رات تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے خوش ہونے کی بات ہے نہیں وہ ڈرنے کی بھی بات ہے لیکن یہ وضاحت تو میری طرف سے تھی جملہ یہ کہ کبھی بھی تعین نہ کیجئے گا اس لیے کہ تعین توقید کی جانب لے جاتی ہے اور توقید حرام بھی ہے اور گم رہی بھی حرام بھی ہے اور گم رہی بھی تعین یعنی کسی بھی نشانی کو لے کر اپنے زمانے کی کسی شخصیت پر اس کو یقین کے ساتھ اطلاق مت کیجئے گا کہ یہ نشانی اور ہمارے سامنے فلا شخصیت ہے ہم سو فیصدی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخصیت کیونکہ یہ عمل توقید کی جانب لے جاتا توقید یعنی یہ ایک طرح سے ظہور امام کی تاریخ آپ نے معین کر دی کہ کام انسان زمانے کے امام کو تو اللہ نے طول عمر کا موجزہ عطا کیا لیکن ان کے علاوہ اور کسی کو تو یہ موجزہ حاصل نہیں تو جب اپنے زمانے کی کسی شخصیت کو آپ نے معین کر دی تو گویا ایک طرح سے آپ نے ایک ٹائم لیمٹ بتا دیا کہ ایک عام آدمی کی عمر ستر سال اسی سال 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 دیر سو سال ہوتی دیر سو سال میں امام آنے والے تعین ہمیشہ توقید کی جانب لے جاتی اور توقید اسلام میں حرام بھی ہے اور کھلی گم رہی بھی اچھا اب اس کی بہت مزاعتیں ہوتی رہیں اور ہر بیس پچیس بلکہ آج کل تو زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا پہلے ہر بیس پچیس سال کے بعد ایسا کوئی شخص سامنے آتا تھا جو توقید یہ کہتا تھا کہ میں دیر دے رہا ہوں امام اس تاریخ کوئی اور زمانے میں آنے والے اب ہر پانس سال کے بعد بلکہ اب تو ہر سال ایک نئی تاریخ سامنے آ رہی یہ بہت بڑا موضوع ہے یعنی سمجھئے کہ بہت بھاری پتھر ہے جسے اٹھانے کی میں نے کوشش کی تھی لیکن اب میں اس کو چوم کے اپنی جگہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے سنوان پر بات کرنا لیکن آقا حسین نے جو قربانی دی وہ ہر دور اور ہر زمانے میں کام آنے والی قربانی ہے خاص طور پر آخری یہ زمان اور اس کا ایک سب سے اہم پیغام جو ہے وہ جی سنی کہ جس چیز کو یہ زید ہے آقا کے خلاف بطور ظلم استعمال کی کربانی کا یہ بہت اہم پیغام جس چیز کو یزید امام مدلوم کے خلاف بطور ظلم استعمال کی امام نے یزید کے اسی ظلم کو یزید سے چھین کر ایسی مظلومیت بنایا کہ یزید کو یزید کے اپنے میدان میں شکست لی اور اس کی بہت پشریہ آئی لیکن جس بھوک اور پیاس کے ذریعے یزید نے ظلم کرنا چاہا وہی بھوک اور پیاس کا ہتھیار امام نے یزید کے خلاف استعمال کیا جس ہجرت کو یزید امام کے خلاف بطور ظلم استعمال کیا اسی ہجرت کو آقا حسین اپنی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا جس قید و بند کو چادر کے چھننے کو مال و ازباد کے لوٹے جانے کو اور سب سے آخری جملہ کہ اپنے حساب سے جس توہین کو آقا سجاد کا جملہ شام 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 اقادو ظلیلن پی دمشق یہ سب آپ کے ذہن میں ہو میں مجلس وہاں سے شروع کر رہا ہوں یہاں مجھے اپنے مجمع کے بارے میں پورا یقین ہے کہ ساری باتیں یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ جس قید و بند کو بازاروں اور درباروں کی ذلت اور رسوائی کو نعوذ باللہ یزید ان آقا حسین کے خلاف استعمال کرنا چاہا اسی بازار کو اسی دربار کو اسی قید کو اور ظاہری اعتبار سے اس ذلت اور رسوائی کو آقا نے یزیدیت کے خلاف سب سے بڑا ہاتھیار بنا لیا مگر یہ پیغام خالی وہاں تک نہیں یہ پیغام اسلام میں پہلے دن سے ملا اور آج تک یہ پیغام ہمارے لیے اور میں بات اس کو شروع کرتا ہوں اس بات کو میں شروع کرتا ہوں آقا حسین کے بارے میں بہت ہی مختصر ایک جملہ اس طرح کہا گیا کہ آخر یزید امام مظلوم کو کیوں شہید کیا بڑی بڑی کتابیں لکھی پوری زندگی علماء کرام نے اس عنوان پہ گفتگو کی پورے پورے عشرے آپ نے سنے لیکن اس کا خلاصہ ایک جملہ بھی اور وہ یہ ہے کہ امام حسین قربان ولایت ہیں یا قربان خدیر یہ آقا حسین کے جہاد کربلہ جیسے مولا علی کے بارے میں پتا ہے کہ اگر سمیتے ہیں تو قرآن کی تصصیر کو ایک نقطے میں لے آتے ہیں اور پھیلاتے ہیں تو پوری رات گدر جاتی ہے بھائی بسم اللہ کی تشریف مکمل نہیں ہوتی آقا حسین کے جہاد کو پھیلائی تو اکسٹ ہجری سے لے کے قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے حق عداد نہ ہوگا اور اگر آپ سمیتیے تو یہ ایک جملہ امام حسین قربان خدیر آقا حسین اعلان خدیر کے نتیجے میں شہید کیے گئے ہیں شہید ولایت علی اگر ولایت علی کا اعلان خدیر خم میں نہ ہوتا تو کربلہ کا واقعہ شاید پیش نہ ہوتا دشمنیاں تو بہت عرصے سے تھی تیکھ ساری دشمنیاں ظاہر ہو گئے اپنی پیپ پر پہنچی خدیر خم کے اعلان کے بعد اور خدیر خم کا اعلان جو ہے وہ حج کے فوراً بعد ہوا اسلام جو بھی حکم جو بھی مسئلہ جو بھی اسٹرکشن جو بھی ہدایت ہمارے لئے آتی ہے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت یا فلوسفی یا لوجک ہوتی ہے حج کے فوراً بعد خدیر کا اعلان حج خالی جو ہمارے یہاں لوگوں میں ققیدت ہے کہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کرلیں اس کا نام حج نہیں حج کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ اور میں اس وقت بہت ہی مختصر ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اس چھوٹی سی بات کو اپنے انداز سے مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں دیکھیں یہ مزے لینے والی بات نہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے جن میں سے ایک بات آج بیان کرنا اور یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے شروع کی دو تین باتوں کے لیے میں نے عرص کیا کہ خالی اشارے آج بیان نہیں مگر یہ بات تو آج کا میرا اپنا بیان اور وہ یہ ہے کہ حج کے انتہائی مشہور واجبات میں سے ایک واجب ہے شیطانوں کو کنکر مار اب میں نے کہا نا کہ اس کے پیغام پہ لوگ کم غور کرتے ہیں اپنے انداز سے اس کو مزے لے لے اس تجربے کو بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں شیطانوں کے حوالے سے کسی اور انداز سے بات کی جاتی ہے دوسروں کے یہاں شیطان کے حوالے سے کسی اور انداز سے بات کی جاتی ہے مگر شیطانوں کو کنکر مارنا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا صرف ایک مختصر بات ارز کر رہا ہوں اس شرن انتہا سے زیادہ سواب کس بات میں اس شیطان کو جب کنکر مارے جائیں تو وہ کنکر مزدلفہ کے میدان سے اٹھائے گا آج سے پچیس سال پہلے اگر مجھے یہ مثال مجلس میں دینا پڑتی تو پہلے تو دس منٹ مجھے یہ سمجھانا پڑتا کہ مزدلفہ کیا ہے لیکن الحمدللہ اس مجمع میں میں ادھر سے دیکھنا شروع کروں اور ادھر تک دیکھوں تو اکثریت مجھے ان نورانی چہروں کی نظر آ رہی ہے جو حچ کیے ہوئے مزدلفہ کا میدان اگرچہ آج کل ہر ایک کو معلوم کہ مزدلفہ کے میدان سے کنکر اٹھانا واجب نہیں حرم میں آپ کہیں سے بھی ایک کنکر اٹھا سکتے ہیں لیکن ہائیلی ریکمینٹ مزدلفہ کا میدان وہاں سے کنکر اٹھانا انتہا سے زیادہ تاکی اور خود جتنے بھی معصومین کے حج کی تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس حج تو ہر امام محصوم نے کیا مگر تفصیل جن کی ہمارے پاس ہے ہر امام نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکر اس میدان مزدلفہ سے اٹھائیں اس میں دو بہت اہم پیغام ایک پیغام جس کے لیے میں نے یہ ساری بات شڑی اور زمنا ساتھ میں دوسرا پیغام بھی ہے تو وہ بھی میں بتا دوں گا اصل بات آخر یہ میدان حج کرنے والا جانتا کہ عرفات سے کنکر مارنے کے درمیان بیٹ میں جو میدان آتا ہے اس کا نام مزدلفہ جسے قرآن نے مشہر الحرام کہا ایک رات اس میدان میں گزارنا پڑتی مگر اس میدان کے کنکر کی جو سب سے بڑی خصوصیت تاریخ اسلام میں آئی جس کی وجہ سے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام تو وصلہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اس میدان کو ترک کر کے کنکر کہیں اور سے اٹھائے شرن جائز ہے لیکن بہرحال ہائی لی رکم ہے اس کی وجہ پھر ایک بات ارس کر دو کہ اسلام کے جتنے آئکام آپ کے سامنے آئیں ہر ایک کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہوں گے جب میں مجلس کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ only نہیں only کا لفظ نہیں آ رہا لیکن ایک اہم مقصد مزدلفہ کے میدان کی مٹی بت بنانے کے لیے بڑی اچھی مٹی ہوتی بت بنانا ہر مٹی سے بت آسانی سے نہیں بن سکتا بہترین مٹی جو عربوں کو نظر آئی وہ مزدلفہ کے میدان کی مٹی اب مجھے نہیں معلوم کہ بت کس طرح بنائی جاتے ہیں لیکن جو تاریخ میں لکھا اس کے اعتبار سے اگر خانہ کعبہ میں تھری سکسٹری بت رکھے وہ سب توڑ دیئے گئے ایک بات مومنین کہتے ہیں کہ نہیں مولانا کچھ بتوں ہمارے علاقے میں آکے گیرے ہیں لیکن نہیں خصب کھوڑ دیئے گئے تو تین سو ساتھ بت جو خانہ خدا میں رکھے گئے وہ سب مزدلفہ کی مٹی سے بنائی گئے تھے اگلا جملہ تو خالی اترازے وقت کا زیادہ مگر میں معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ یاد رکھی ہے جو اردو زبان سب سے زیادہ مشہور بتیں لات و منات وہ خانہ کعبہ میں نہیں تھے وہ مکہ والوں کے بت تھے بھی نہیں مکہ والوں کا سب سے بڑا بت ہے ہمارے آجوں کے سائبال ایمان میں بھی آج کل یہ جذبہ پہلا ہو رہا ہے کہ عربوں میں جو حد سے زیادہ تکبر و تعصب ہوتا تھا قومیت زبان کلچر اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خداوں کو بھی تقسیم کیا ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم فلا قبیلے کے خدا کو کیوں مانے ہمارا خدا الگ ہونا چاہیے قریش نے کہا کہ ہم خانہ خدا کے ٹرسٹی لات و منات و فلا قبیلے میں اس سے ہمارا کہتا لو ہم اپنا بت خود بنائیں گے الحمدللہ اسلام نے بت پرستی کا خاتمہ کیا لے کے میں نے کجیب تقسیم کچھ علاقوں میں دیکھیں میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا امامبادے تقسیم ہوتے ہیں وہ فلا امامبادے میں ہم کیوں جائیں گے وہ تو فلا قوم والے چلاتے ہیں میں نے علماء میں تقسیم ہوتا دیکھا فلا قوم کیوں سنیں وہ تو فلا علاقے سے آنے میں نے تقلید کو تقسیم ہوتے دیکھا ہم فلا علاقے کے مرجے کی تقلید کیوں گھرے ہم اپنے علاقے کا مرجے خود بنائیں گے اگرچہ ابھی تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ایسٹ کا مرجے ہمارے کام نہیں آئے گا ہمیں ویس میں خود ایک مرجے چاہیے لیکن یہ تقسیم آگے بھرکے بہت بڑی تقسیم بنائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ انگلینڈ کا مرجے ہمارے کام نہیں آئے گا وہ تو گاؤں ہیں ہمیں تو کینیڈا کے لیے ایک الگ مرجے جائیے خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تقسیم قریش یا مکہ کے متبرستوں نے شروع کی جہاں تھے اللہ اللہ تو نہیں خدا وہ بھی اپنے اپنے قوم کا الگ ہو فلا قوم کے خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قوم کے ماتحہد ہوگی مسجدیں امام بارے مشتحدی تقلی ذاکری آئیے تو میں مذہبی پہلو لے رہا ہوں ابھی میں غیر مذہبی پہلو پہ آئی یہ تقسیم وہاں سے شروع قریش نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے ٹرسٹی ہیں ہمارا اپنا الگ خدا ہونا چاہیے ہم ان کا خدا نہیں مانیں خوب یہ قریش کا خدا تھا چونکہ پیغمبر کا ایک جملہ تاریخ میں ایسا آیا یہ بہت ہی اتھنٹک حدیث نہیں ویک حدیث ویک حدیث ہے لیکن ہے یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ جب کوئی مسلمان تواف کے لیے خانہ خدا کے سہن میں قدم رکھے تو پہلے اس خبل کو کچھ لے یہ پیغمبر نے خواہی ظاہر کی اور اب تک یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے وہ جگہ اب تک موجود ہے خانہ خدا میں جہاں پہ خبل ہو پیغمبر نے یہ کہہ کے دفن کروایا تھا وہ تو تڑوا دی مگر وہ ٹوٹے وے ٹکڑے پیغمبر نے کہا کہ اسے فریش میں نہیں بھیگنا اسے یہاں دفن کروا یا رسول اللہ سہنِ کعبہ کے انٹرنف پر آپ اسے دفن کر رہے ہیں کہا کہ ہاں میری خواہش کہ جب کوئی خانہ خدا کے سہن میں داخل ہو پہلے اس کی اوپر اپنے پیر رکھے میں نے کہا نا کہ بہت ہی سکرانگ حدیث نہیں ہے لیکن ہے تو جنہیں معلوم ہے وہ جب کبھی خانہ خدا کے سہن میں جاتے وہاں سے ہو کے جاتے ہیں کہ اگر رسول خدا کی یہ خواہش کسی ضعیف حدیث میں بھی آئی اور بغیر کسی زحمت کہ ہم اسے پورا کر سکتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان اور جنہیں نہیں معلوم وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور انہیں پتا تک نہیں چلتا کہ رسول کا کاش کاش مسلمان خانہ خدا کے سہن میں اس پر سے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے اور یہی بھر اسلام کا ایک اور پیغام بھی ہمارے سامنے آگے اسلام میں تولہ کے ساتھ تبرہ بھی ہے یاد رکھیے کہ ہمارا عنوان اس عشرے کے لیے تولہ مگر اسلام میں تولہ کے ساتھ تبرہ بھی ہے بلکہ شاید تبرہ پہلے ہے تولہ بعد میں لا الہ پہلے ہے اللہ اللہ بعد میں خانہ خدا کا تواف بعد میں ہے خبل کے اوپر پہل رکھنا پہلے ہے کہ ساری چیزیں اپنے مقام پر آتی رہیں گی تو خیر پیغمبر کی یہ خواہی شرک کا البتہ وہ گالی والی دینا تبرہ نہیں ہے جو تولہ ہے جب میں اسے سمجھاؤں گا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ تبرہ کیا ہوتا ہے واپس آئیے زیارتِ عشورہ میں جو ایک لفظ آتا ہے اب رہو میں پیزاری اختیار کرتا ہوں ان لوگوں کے عمل سے وہ ہے اس لی تبرہ جس پر ہم پہنچیں گے ابھی تو جو ہاتھ کا اپنا پیغام میں مکمل ہو جائے پیغمبر جب یہ تین سو سات بچھکانی کے موقع سب توڑے یا تڑوا دی تو اس کے پاس یہ طریقہ کار اختیار کیا اسلام میں بچھکانی سات آتھ ہجرے میں ہوئی حج نو ہجرے میں آئے کہ اگلے سال جب رسول اللہ حج پر گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ مصدالفہ کے میدان میں رکھو اور یہاں سے کنکر اٹھاؤ وہ شیطان کے خلاف استعمال ہوں گے ایک سال پہلے کعبے کے سارے بطوں کو پیغمبر نے طلوائے اور اگلے سال جب پہلا حج اسلام میں واجب ہوا تو کہا کہ کنکر یہاں سے اٹھا یا رسول اللہ اتنا بڑا میدان عربات جو مصدالفہ سے کم از کم فور ٹائمز فائیو ٹائم بگر لارجر وہاں سے نہیں آپ کہاں سے کنکر اٹھوا رہے ہیں کہا کہ ہاں جو کہ عربوں نے اسی میدان کی مٹی کو اپنے خیال میں اللہ کے خلاف استعمال کیا اسی میدان کی مٹی سے انہوں نے بدھ بنائے تھے تو اب قیامت تک بدھ کیا چیز ہے شیطان کا ایک طول ہے شیطان کا ایک طریقہ ہے آدمی کو گمراہ کرنے گا خالی وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے سٹیچو ٹائم کی چیز کا نام بدھ نہیں ہے وہ جو قرآن نے کہا کہ تمہاری خواہشات تمہارا خدا بعض لوگوں کا مال ان کے لیے بدھ ہوتا بعض لوگوں کے اپنے ویسٹرڈ انٹرس بعض لوگوں کی فیملی بعض لوگوں کا ایگو سب سے بڑا بدھ تو یہی ایگو ہے ہر ایک کو شیطان گمراہ کرتا شیطان کو کس نے گمراہ کیا شیطان کو اس کی ایگو نے گمراہ کیا سب سے بڑا خدا سب سے بڑا بدھ تو یہی ہے مگر ساری باتیں ایک ایک کر کے اپنے وقت پر آئیں گے ابھی تو بہت مختصر کہا کہ شیطان یہ بدھ تو اس کا ایک ٹول تھا نا ایک ذریعہ تھا ایک طریقہ تھا جس سے اس نے گمراہ کیا اس میدان کی مٹی شیطان عربوں کی نسلوں کی گمراہی کے لیے استعمال کیا وہ پاک و پاکیزہ گھر جسے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا اور وہ پاک و پاکیزہ شہر مکہ وہ شہر تھا جہاں کوئی آدمی نہیں رہتا تھا پہلا انسان جو رہنے گیا وہ جناب اسماعیل تھے ایک ماسو وہ شہر گمراہی کا مرکز بنا کس لیے کہا شیطان نے مصدالفہ کی مٹی کو استعمال کیا تو اب جس مٹی کو شیطان نے اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ لفظ اچھے نہیں لگتے اللہ کے خلاف شیطان کی حیثیت کیا تو میں نے لفظ کوشش اس میں شامل کر دیا کہ شیطان نے کوشش کی کہ جس مٹی کو اللہ کے خلاف استعمال کرے اللہ نے کہا کہ ٹھائر جا یہی میدان کی مٹی اب قیامت تک شیطان پر کنکر مارنے کا اور شیطان کی سٹولنگ کا اور شیطان کی سنباری کا سبب بنے گی لیکن اس کے نیچے جو میسیج چھپا ہوا ہے وہ سمجھیں میسیج یہی تو بنانا کہ جس چیز کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا مومن کا کمال یہی ہے کہ وہی کی اس شیطان سے چھینے اور وہی کی اس شیطان کے خلاف استعمال کرے تو انہیں اس ذریعے کو تو انہیں اس چیز کو تو انہیں اس طریقے کو دین کے خلاف استعمال کرنا چاہا اب دیکھ مومن کا طریقہ کار یہ تیری ہی بنائی ہوئی چاہیے وہ کس طرح تیرے خلاف استعمال ہوگی یہ حج کا پیغام ہے جس کے بوراً بعد غدیر ہمارے سامنے آئی اور یہاں رکھ کر میں نے کہا کہ ایک اور پیغام بھی آپ کو بتا دیا جائے اگرچہ یہ دوسرا پیغام میرے پاس تفصیل میں جانے کا آج وقت نہیں آگے چل کے یہ بات آئی کہ اصحابِ کربلا ان کے بارے میں حقہ حسین نے کہا کہ خدا کی قسم آدم سے لے کے میرے بابا تک کسی نبی اور ولی کو ایسے ساتھی نہ ملے کہ جیسے مجھے ملے وہ اصحابِ کربلا ان کا کرائیگریہ کیا تھا ان کا میعار کیا تھا لیکن یہاں رکھ کے ایک بات میں اور کر دوں اور اس بات کے لئے میں معذرت کرنوں ان لوگوں سے جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جل دست جل حج بیت اللہ اور زیاراتیں چارکہ ماسومین سے مشرف کریں اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا ہیٹنگ سسٹم کیا ہے مجھے تو ویسے ہی ہمیشہ گرمی لگا کرتی لیکن اس وقت میں مجمع میں سے بہت سے لوگوں کو بیچائن دیکھ رہا ہوں تو اپنی بیچائنی کی وجہ سے نہیں مجمع کی بیچائنی کی وجہ سے اگر کچھ ہیٹنگ کم کی جا سکتی ہو تو ہیٹنگ کم کریں اور آپ حضرات ہیمان کی ہیٹنگ بڑھا دیجئے ایک مرتبہ بابا جربلن درود بھیج کر آپ انتظامیہ کے مجبوری دیکھ رہے ہیں اور واقعانیہ بھی بہت جگہ اگر میرے اختیار میں ہوتا ہے میں پچاس سے سو آدمی اور بھی اس جگہ کے اندر لاکے بٹھا سکتا مجھے حج کا تجربہ ابھی در جو بات میں نے کہی وہ جنہوں نے حج نہیں بھی کیا ان کے لئے اتنا مشکل نہیں اور وہ یہ کہ ایک میدان ہے وہاں کے گھنگر اٹھا کے شیطان پر مارے جاتے اور وجہ بہت مختصد کہ اسی میدان کی مٹی کو شیطان نے بتوں کو بنانے کے لئے استعمال کروایا دنیا کا پہلا بت شیطان نے بنوایا حضرت عدریس مگر جو شیطان جس میدان اللہ کے خلاف استعمال کرنا جا اسلام نے قیامت تک کے لئے کہا اسی مٹی کو اٹھا اور اسی میدان کے گھنگر کو اٹھاؤ شیطان پر مارے لیکن یہ تو بہت آسان بات تھی بلا وجہ میں نے اس کو اتنا پھیلا دیا لیکن دوسری بات یہ میں ہر ایک کے لئے نہیں سمجھا پاؤں گا اس لئے کہ اگر تفصیل میں گیا تو آج کے مجلس حج کے اوپر ہو جائے گی اور حج میرا موضوع نہیں ہے صرف ایک بہت مختصر سی معذرت جنہوں نے حج نہیں کیا اگر وہ نہ سمجھ پائیں تو یہ دو چار پانچ منٹ کے لئے مجھے معاف کر دیں اور وہ یہ کہ ایک اور بہت اہم پیغام ہے مصدالفہ کے کنکر کو استعمال کرنے میں اور وہ یہ روزہ کافی ہمارے یہاں حدیث کا ایک مجموعہ ہے کافی تین حصوں میں ہے پہلی دو جلدیں اصول کافی پانچ جلدیں فروے کافی آخری جلد کا نام ہے روزہ کافی تو جلد آٹھ کی ایک حدیث اور یہ بہت مشہور حدیث لیکن اس کا بھی پیغام جا کے ملتا ہے مصدالفہ کے کنکر سے اور غالباً بائبل میں بھی یا نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی حضرت عیسیٰ سے ایسا ہی ایک جملہ نقل ہے بہت ہی مختصر کہ جب مولا کے زمانے میں گناہگار عورت گرفتار کر کے لائے گئے اور اس کا جرم وہ ہے جس کے نتیجے میں سٹوننگ یا سنسار کیا جاتا پتھر مارے جاتے ہیں اور یہ قانون اللہ کا ایک ایسا قانون ہے کہ ماں قبل کے انبیاء میں بھی تھا تو جس وقت عوام جمع ہو اور پتھر اٹھا کے اس عورت کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں تو مولا اس وقت آیا اور ایک جملہ کا اور وہ یہ جملہ کہا کہ اس کو پتھر وہی مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا جو خود گناہگار ہے وہ اسے پتھر نہیں مار سکتا اور غالباً حضرت عیسیٰ کے واقعات میں بھی بائبل میں کہیں پہ جملہ موجود کہ گناہگار کو وہ پتھر مارے جو خود گناہگار لاؤ اب اگر اس کا مطلب وہ یہ نکالے کہ عمر بالمعروف اسی وقت آپ کریں گے جب خود آپ گناہگار نہ ہو تو یہ غالب مطلب اس کا مطلب کچھ اور ہے اور وہ چونکہ کربلا کے جہاد میں عمر بالمعروف بہت اہم ہے تو باتیں اپنے موقع پر آئیں گے ابھی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج کے حوالے سے جملہ ہمارے ہیں بہت مشہور اور وہ یہ کہ حج کرنے والا حج کے بعد گناہوں سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا جیسے نیو باؤن بیبی وہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا بہت ہی مشہور یہ حدیث ہے ہر آدمی جانتا بلکہ بہت سے لوگ پہلے زمانے میں اس وجہ سے حج نہیں کرتے بہت اگر جوانے میں جا کے حج کر لیا تو اب گناہ اتنا ہی معاف ہوں گے جتے اب تک کی ہیں تو جو باقی ہم گناہ کرنے والے جو ہماری پلاننگ میں ڈائری میں لکھا یا کمپیٹر میں ہم نے فائل بنا کے سیو کیا ہوا وہ گناہ کیسے کریں گے تو ایسے وقت میں جاؤ کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہے دیکھیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال تھا الفاظ مختلف ہوں گے کہ آج تو بڑاپے میں ہوتا کہ جس کے بعد آدمی گناہ ویسے ہی نہیں کر پاتا لیکن وہ نیجر بلہ کا کہ آخر میں مولا کا ایک کلمات القصار میں حکمت بھرا ہوا کلام بہت سے لوگوں کو مجبوری معصوم بنا دیتی اب شراب پینا دوکٹر نے منع کر دیا ہے تمہارا لیور جا چکا ہے خبہدار اب شراب نہ پون اب نہیں پیے گا شراب لیکن مجبوری کا پونہ اور جو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ عورت گنجی ہو گئی اور اس کے بعد اگر وہ ہجاب کر رہی ہے تو یہ ہجاب اسلام کا ہجاب نہیں کہلائے گی یہ مثال آپ کے لئے فٹ نہیں آپ کے لئے فٹ مثال یہ ہے کیا بھی بیگر اتنی برف پڑے گی اور تھندک ہوگی کہ ہر عورت آپ کو نپٹی نظر آئے گی ہجاب کے اندر یہ والا ہجاب وہ ہجاب کو تھوڑی ہے جو اللہ مانگ رہا سردی سے بچنے والا ہجاب نہیں نام ایرم سے بچنے والا ہجاب تو خیر مجبوری بہت سے لوگوں کو متقی بنا دیتی اب بڑاتے میں آج اس لیے کرو کہ پھر کوئی گناہ کی طاقت ہی نہ رہی لیکن نہیں وہ جو حج کا پیغام ہے کہ آج آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دیتا میں کئی جگہ اپنے آپ کو روک رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سلک ہو کر کسی اور موضوع پہ جاتا ہوں تو پھر میں رک جاتا ہوں تو حج گناہوں سے پاک کرتا سوال یہ پیدا ہوتا اتنے سارے حاجی بیٹھیں حج کے اتھارہ باجبات میں وہ کون سا مرحلہ جہاں اللہ گناہگار کے سارے گناہ ماف کر دیتا حج مکمل ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حج کے درمیان کون سا وہ مرحلہ آئے جہاں جانے کے بعد یہ والی حدیث پوری ہو جاتی ہے کہ اب آپ گناہوں سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو گئے عموماً عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا حج میں ایسا نہیں حج جب آپ عرفات کا میدان حاصل کر لیں اس جملے کے لئے میں نے معذرت کی تھی کہ جو اب تک حج نہیں کر سکے میں ان کو نہیں سمجھا پاؤں گا اور مزدلے پاک کے میدان میں آپ کا قدم پہنچ جائے عرفات جو یوم حج حج دے کے نام سے پوری دنیا کے ٹیلیویزن پہ دکھایا جاتا عرفات میں اگر کوئی حاضر ہو جائے اور عرفات اس کو مل جائے وہاں پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ ہو گئے جب شام کو سورج دوبتا جب سنسٹ ہوتا تو خالی سنسٹ نہیں ہوتا گناہوں کا سورج بھی ڈوب رہا ہوتا ہے سارے گناہ لے کے وہ سورج اس دنیا سے جاتا ہے آپ اتنے پاک و پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں گرچے اس کے بیجے ایک واقعہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے آخری حج کیا تو رسول کی وجہ سے اس سال بہت رشت تھا اور ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا مجمع کی وجہ سے اس کے اونٹ نے اس کو پھیک دیا وہ مر گئے اور اس کے گھر بارے پریشان کھڑے تھے کہ اس کے حج کو کیا سمجھے ابھی تو اس نے ایرام پہنا بھائی گمبر نے کال حج و عرافہ اس کا حج ہو گیا اسے ساری برکتیں ساری رحمتیں ساری مخفلتیں بھی مل گئیں اور اب اس کی طرح سے حج نہیں کروانا ہے کیونکہ عرافات میں آنے کا مطلب حج کی ساری برکتیں مل گئیں تو جب عرافات کا دل سوری ان لوگوں سے معذرت جو حج نہیں کر سکے لیکن جائیے ضرور پھر حج بھار اور اس جملے کا مزا لی دے جب آپ مضلعفہ میں پہنچتے ہیں تو اتنے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں جتنے اس دن تھے جس دن جو آپ کے پیدائش کا دل جب اس دنیا میں آئے تھے آپ کتنے پاک و پاکیزہ تھے مضلعفہ کے میدان میں یہی حالت ہوتی ہے چنانچہ اب اگر شیطان کو دھنکر مارنا ہے اگر گناہ کے ساتھ شیطان کو دھنکر مارنے پہنچیں گے تو شیطان پلٹ کے کہے گا تمہیں کیا ہوا ہے تم تو ہمارے ہی آدمی ہو لیکن نہیں ہم سے نہیں کہہ سکتا اگر ہم نے عرفات کا واجب حاصل کر لیا سارے گناہ معاف کرا لیے مضلعفہ میں جب آپ پہنچے تو اتنے پاکیزہ ہیں جتنے اس دن تھے جس دن ہماری ماں نے ہم کو جنم دیا اب جو کنکر اٹھا کے ہم شیطان کو ماریں گے تو مولا کا جملہ اسے وہ پتھر مارے جو خود گناہگار نہ ہو آدم گناہگار نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا جملہ اسے وہ پتھر مارے جو گناہگار نہیں ہے مضلعفہ کے میدان سے اس لیے پتھر اٹھوائے گئے کہ اس دن آپ اتنے ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں شیطان کو مارنا ہے شیطان کو مارنا ہے تو اس کی ٹونٹنگ سے بھی خبردار رہیے گا بھئی یہاں اس دنیا میں ہم کسی کو تبلیغ کریں مومن کو ہم کافروں اور منافقوں کی بات نہیں کر رہے اپنے مومن ساتھ ہی وہ پلٹ کے کہے گا تم ہمیں کہہ رہے تم خود بھی تو یہ کرتے ہو ہم نے اگر کہا کہ مثلا تمہاری بیٹھ میں ہجاب ہے تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو تم نے اپنے خاندان کی پھلا عورت کو دیکھا جواب یہ نہیں ملے گا کیا بھئی تم نے ہماری غلطی بتائی اگر کوئی آدم ٹریفک کی کوئی اتنی بڑے ہی غلطی کر رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہم اسے روکے اور وہ پلٹ کے کہا کہ تمہاری بیوی نے ٹریفک لائٹ توڑی تھی اور پھر ہوا کیا تھا یہ بھی تو دیکھو نا کس طرح سے وہ مر گئی تھی وہ تو نہیں دیکھتے لوگ عادی بات سوچتے ہیں تو اگر ہم کسی کی غلطی بتا رہے ہیں تمہیں فلا بیماریے تم یہ کھا رہے ہیں اپنے بھائی کو بھی تو روکو اس کو بھی تو یہ بیماریے وہ بھی تو یہ کھا رہا ہے اس کا بھی وہی حشر ہوگا جب ہم تمہیں بتا رہے ہیں مگر اس کی وجہ سے اگر ہم تمہیں تمہاری غلطی پہ آگاہ کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو گیا لیکن آپ کو مومن سے ٹونٹنگ ملے گی جی آپ کے اوپر دھاری واجبہ آپ نے دھاری نہیں رکھی کہ آپ نے ابباجان کو دیکھا تھا جا کے تصویریں دیکھو آلپم میں ہنچو بھی کبھی دھاری نہ تھی ارے ان کی دھاری نہ ہونے سے تمہاری دھاری نہ ہونا کیسے صحیح ہو جائے گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی امام محصوم کی مثال دو کسی پیغمبر کی مثال دو تو تو سمجھ میں آتی ہے بات ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے اببابی محصوم تھے وہ چوتھ میں پندھر میں محصوم لیکن جواب یہی ملتا ہے نا تو اگر اسی طرح سے مومن سید امام زادہ کربلا کا ماننے والا وہ ہماری ایک سنسیر ایڈوائز ہم نے بالمعروف سنسیر ایڈوائز اس کا یہ جواب دیتا تو شیطان تو ہی بے ہایا شیطان تو ہی بے غیر شیطان تو ہی ملو ہم اس کے اوپر پتھر اٹھائیں گے وہ پلٹ کے ہم سے گئے گا ہمیں پتھر مارنے آئے ہو اور اپنے پچاس سال کے گناہ تو اسلام نے کہا اس وقت اسے پتھر مارو جب شیطان یہ تانہ دینے کے قابل ہی نہ رہے ہم پہلے اپنے سالے گناہ معاف کرا چکے ہیں پھر تو میں کنکر مارنے آ رہے ہیں افحاب کربلا کا کرائیٹ ایریا اسی سے آپ کے سامنے لائے جائے گا لیکن آج نہیں تو یہ تو تھا مصدلعفہ کا زمنی پیغام یعنی اصل آج کا عنوان نہیں تھا لیکن جب آج مصدلعفہ کے حوالے سے ایک بات آگئی جو بہت اہم بات تھی تو میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ چیز بھی سمجھا دوں اور اس کو اگلی مجلس میں زیادہ ایلوگریٹ کروں گا آج تو جو پہلی بات کہ شیطان جو ٹول استعمال کیا گمراہ کرنے اسلام نے اسی کو خیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنایا کربلا میں ہمیں یہ پیغامل جو کچھ یزید سمجھ رہا تھا اسی کے ایک ایک ٹول تو اسے چھینہ گیا اور اس کے خلاف استعمال کیا گیا آپ ذرا یہاں روکیے آج کا زمان مجلس کے شروع میں جو بات کہی گئی تھی وہ اسٹیج آف ٹائم نہیں تھا آج کا زمانہ فتنے اور پساک کا زمانہ اس وقت شیطان کے پاس خالی ایک بدھ ذریعہ تھا لوگوں کو گمراہ کرنے گا آج یہ ایک نہیں سیکڑوں ذریعے پھر رکی بدھ مزدلیفہ کی مٹی سے بنایا گیا مزدلیفہ کی مٹی سے بدھ بھی منایا جا سکتے ہیں اور شیطان کو مارنے کا کنکر بھی اٹھایا جا سکتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی نیت کے اوپر اگر ابو جہل ٹائپ کا آدمی ہے اسی مزدلیفہ سے وہ بدھ بنائے گا اور اگر آج کا حاجی مومن ہے اسی مزدلیفہ کے میدان سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکر اٹھائے گا لیکن یہ پیغام آج بھی مثلا اب تو یہ ٹوپک اتنا پرانہ ہو گیا کہ اس پہ مجرس پڑھنے کا فائدہ نہیں اشارہ اشارہ فیس بک اب یہ فیس بک جو ہے نا یہ خالی ایک لفظ ہے فیس بک نہیں اس کے پیچھے چھپی وہ ساری کی ساری چیز ہیں جس کو ہم سے زیادہ بہتر آپ جان رہیں اور یہاں پہ رکھ کے میں اپنے آٹھویں امام امام علی وزا علیہ السلام کا ایک فرما بارہ اماموں میں آٹھویں امام بھی بارہ لیٹھ امام ہیں اور وہی ردبہ ان کا ہے جو باقی جیگر تمام محسونین کا ان کے نام پر اتنی چھنڈی سالوات اس سے بہتر تک ہی نہ پڑھتے بہت ہی مشہور ایک حدیث ہے وقت کم ہے تو میں خالی اشارہ کر رہا ہوں جسے مرہوم آیت اللہ خوی میں تفسیر البیان کے مقدمے میں بہت تفسیر کے ساتھ نقل کیا ہے چونکہ اس کتاب کو انگریزی اردو ترجمہ ہو چکا تو تفسیر ہی حدیث وہاں ملے گی مگر امام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو موجزات عطا کیے اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ جو اس زمانے کی علم کی ترقی ہے جو علم اس زمانے میں چل رہا اسی کے اعتبار سے موجزات دیا جائے اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ آخر یہ کیوں اب اس میں امام سنجاتے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوکری کا رواش تھا تو موسیٰ کو موجزہ بھی وہ ملا کہ اسائے موسیٰ صوبان عشدہ بن عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پر تھی تو موجزہ یہ ملا کہ حضرت عیسیٰ ان بیماریوں کا علاج کرتے جس کا علاج زمانے کی میڈیکل سائنس نبی نہیں تھا حتی مردے کو زندہ کر دیتے اور پیغمبر کے زمانے میں کم از کم یہ تیرسٹ سال کی زندگی عربوں میں فساد و ملاقات و شیر و شاعری کا تو یہ کیسا قرآن کا موجزہ عطا کیا گئے مگر یہ پوری حدیث کا خلاصہ ایک جملہ وہی جہاں سے میں نے مجلس شروع کی وہی جہاں درمیان مجلس میں میں مصدرقہ کے کنکر پہ پہنچا اور وہی جہاں آخر مجلس کے مزائب پر میں واپس اس پیغام پہ آگئے جو زمانہ ہو جو اس کی ترقی ہو ترقی کو اس کے اختلاف استعمال کرنا یہ سنتِ پروردگار یہ انبیاء کے موجزے کا طریقہ اور یہی مومن کو پیغام ہر سال حج پہ جیا جاتا خالی کنکر مارنا ایک عمل نہیں ہر سال اس کے حوالے سے یہ پیغام ملتا کہ اپنے زمانے میں اب ڈیٹ کہو اور یہ دیکھو کہ آج کا زمانہ کس چیز کا زمانہ اور اسی کے اعتبار سے گمرہی کا مقابلہ کرو اسی کے اعتبار سے باطل کا مقابلہ کرو تو آج اگر آج اگر اب دیکھیں یہ سارے الفاظ جو ہے نا میں تو ان کا عادی نہیں ہوں بچے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں لیکن یہ کمپیوٹر لیکن یہ انٹرنیٹ مگر یہ موبائل پھر یہ فیس بوک اور ابھی یہ سوشل نیٹ ورکنگ کہاں تک جانے والی ہے حتیٰ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں شاید کچھ سال کے اندر اتنی آؤٹڈیٹڈ ہو جائیں یہ میزیم میں بھی دیکھنے میں نظر نہ آئے لیکن مومن کا خلاصہ یہ کہ مومن دو چیزیں ہر وقت ذہن میں رکھنا ایسا تو نہیں کہ مصدالفہ کی کارامد مٹی آج کے زمانے کا کوئی بدھ بنانے میں استعمال ہو رہی ہے اور اگر ایسا ہے تو اسی مٹی کو اٹھا کر اسی زمانے کے خلاف استعمال کرنا ہے یہ مومن کی وہ ذمہ داری جس کے حوالے سے آپ نہیں آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا اس لئے کہ آپ ذرا سے پیشے رہ گئیں زمانے جو مجمع میرے سامنے یہ صحیح مجمع آپ کو سمارکی کے اندر کل سے نظر آئے گا یہ ان تک پہنچانے والا پیغام یہ بیٹا یہ مجلس میں بیٹھ کر خالی کھیلنے کے ٹھول نہیں بلکہ یہ وہ چیزیں جو آپ کو نئی نسل کا کس طرح سے پہنچانا یہ جو شیطان کا آج کل کا ہتھیار اب آپ میں سے ارے ایک جانتا اب یہ زمانہ ایسا نہیں رہا کہ میں نعوذ باللہ یہ سمجھوں کہ میرا مجمع بہت بے وقوع آپ کو مجمع سے زیادہ پتا ہے کہ فیس بک کی کتنی خرابیاں مگر ہر سال حجم مزدلفہ کا پیغام نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ ہر سال ایام اعظام اقا حسین کے جہاد کا پیغام تو گھبراتے کیوں تو پریشان کیوں ہوتے ہو ہاں دو باتوں کا خیال رکھنا نمبر ای نمبر ای جتنی بھی زیادہ طاقت ہو جائے ان تین چیزیں ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ جو اتنا فیس بک کے خلاف پڑتے رہتے ہیں میں جس وقت آخری مرتبہ ٹورنٹو میں آئے تھے اس ممبر شاید اس وقت پر فیس بک کی ایجاب بھی نہیں ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ چیزیں تو جنگل میں آن کی طرح سے بھیلتی ہے نا اور یہ دو تین سال چار سال میں کتنی بڑھ گئے کہ کہا کہ جی آج دنیا میں انڈیا اور چائنہ کے بعد سب سے زیادہ پاپولیشن فیس بک کی ہے اتنے اس کے ممبر ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کو جھوڑ کے دنیا کے کسی ملک اتنی پاپولیشن نہیں لیکن یہ اتنا بڑا ملک جو ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بنا اس کی طاقہ سے گھبرانا نہیں لوگ ہمیں آگے ڈسکریج کرتے ہیں یہ مولانا کیا آپ سمجھ رہے کہ محرم کی ایک مجلس کے اندر آپ اتنے بڑے فتنے کا خاتمہ کر دیں میں نے کہا آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور واقعا میں ڈر بھی جاتا اگر میں کربلا کا ماننے والا اور حسین کے جہاد کو دیکھنے والا نہ ہوتا دنیا کی کسی قوم سے میرا تعلق ہوتا اسلام کے کسی فرقے سے میرا تعلق ہوتا یقینا آپ کے جملہ مجھے ڈرہ دے تھا ایک اکیلہ آدم جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہوئے یہ فتنے اور جیسا کہ میں نے خود ارس کیا کہ یہ تو ابھی ایک چھوٹی چیز ہے آگے پتہ نہیں کتنی ترقی ہونے والی ہے دو تین سال کے اندر اندر کسی بھی میں قوم اور فرقے سے تعلق رکھتا آپ کا جملہ مجھے ڈرہ دے واقعا میں اکیلہ کیا کر سکتا ہوں چلو جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ لیکن میں کربلا کا ماننے والا ہوں اور اگر کبھی تھوڑی دیل کے لیے شیطان میری میموری میں پردہ ڈال بھی دے تو ہر سال جو ایامِ اعظامِ محرم کا چاند نمودار ہوتا ایک مرتبہ پھر مجھے وہ طاقت عطا کرتا ایک مرتبہ پھر مجھے وہ انرجی دیتا ایک مرتبہ پھر مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ طول اور ہتیار عطا کرتا ہے حسین بھی اکیلے تھے اور ہر آدمی حسین کو بھی یہی مشورہ دے رہا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے کہ وہی چیز جسے تم ہمارے اقلعہ پہ استعمال کر رہے ہم تمہارے ہی لشکر سے ہر کو نکال کر اس کسی ہر کو تمہارے خلاف استعمال کریں یہ دو پیغام مزید مزاعت آئندہ ہو مگر خود بتائیے جب آقا حسین مدینہ سے چلے تو کیا ایک آدمی آپ کو ایسا نظر آ رہا پوری اسلامی دنیا میں ایک آدمی جو حسین کے اس قدم سے متفق جو حسین کی اس قولیسی کو سرا رہا غیر نعوذ باللہ معصوم امام کے لیے جملے ٹھیک نہیں مگر غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں مگر جو خاندان کے باہر کے افراد ہیں ان کی بات نہیں کرتا ہوں مگر جو حسین کو امام نہیں مانتے ان کی بات نہیں کرتا ہوں خود خاندان کی افراد میں سے ایسے نوک سامنے آئے جنہوں نے یہی جملہ کہا کے آقا حسین کیسا جیاد کرنے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کی عظمت کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے ردوے کو پہچانتے ہیں ان میں سے جو حسین کی امامت کے قائل ہیں وہ تو وہ جملہ کہتے ہیں جو عبداللہ ابن جہاپر تیار نے کہا اور آن و محمد کے حالات کی جو مجلس ہوگی اس کے اندر میں اس کو پڑھوں گا مسائب کہ حسین اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک دیتا اور کوپے تو نہ جانے دیتا لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ تو امام وقت ہے میرا امام ہے جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے مگر پہلا والا جملہ اپنے تجربے کی روشنے میں عبداللہ ابن جہاپر تیار سمجھ رہے ہیں کہ کوپے جانے کا موقع نہیں حسین کی امامت ہے تو اپنی حقل کو تابع کر دیا حسین کی عمل یہ مومن سے ایک مطالبہ ہے اسلام کا ہر جگہ عقل عقل استعمال نہ کرو امامت نام اس بات کا ہے کہ خالی ایکشن ہی نہیں اپنی عقل کو بھی تابع کرنا ہے امام کے بات کی بجیس لیکن عبداللہ ابن عباس نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہا حسین یہ ارادہ نہ کر عبداللہ ابن جہاپر تیار مکہ میں آئے تھے وہ مذائب کی بات کی منزل آج تو ہمیں مدینہ سے حسین کی رخصت ہی پڑنا عبداللہ ابن عباس مدینہ میں آئے اٹھائیس رجب کا قابلہ تیاری کے مراحل میں اور یہی آکے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں میرے مولا کے وہ شاگرد ہیں جن کو ساری رات مولا نے بسم اللہ کی تصریر سنائی اور ختم نہ ہو مولا اتنے قریبی رشتے دار ہیں کہ ایک طرف فس کزن بنتے ہیں دوسری جانے انہی کی بیٹی لبابا کو عباس علمدار کے لیے اپنی بہو کے طور پر علی نے منتخب کیا ساری زندگی علی کے ساتھ گزارنے والے جنگ سفین میں جب یہ تیہ ہوا کہ ایک آدمی علی تجالب سے بھیجا جائے تو مولا نے اپنے سارے لشکر میں انتخاب کی عبداللہ ابن عباس اور ایک عجیب مشورہ ان کو دیا جو نحج البلاغہ میں خالب ہیں سیونٹی ایٹ نمبر کی مولا کے جو رائٹنگ ہے اس میں آپ پڑھ لی جائیں آج کل کے بچوں اور نوجوانوں کو وہ بہت اہم ہے وہ چیز سمجھانے لیکن خیر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج وقت اتنا نہیں ہے عبداللہ ابن عباس میں خالی ان کی حضمت بتا رہا تھا اس جملے کی وجہ سے کونسا جملے وہ آگے کہتے ہیں حسین جانے کا ارادہ یہ ہے تو کوفہ ہرگز نہ جانا مجھ سے زیادہ کوفے کو کون جانتا مولا کے ساتھ کوفے گئے تھے مولا کی شہادت تک کوفے میں رہے اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دشمنوں کی پیرس میں جگہ نہیں دیتے مگر مشورہ ان سب کا یہی نظر آ رہا اب جو بات میری تھی اس کو میں جوبارہ دوہراتا نہیں یہ در کہ باطل بہت بڑھ گیا یہ در کہ باطل بڑا طاقتور ہو گیا اور سب سے زیادہ یہ در کہ تم اکیلے رہ گئے میں پھر اپنی عادت کے مطابق ایک بات کہے کے مسائب کی مرحلے کو آگے پڑا اور فیس بک اور یہ موبائل کا اتنا بڑکا ہوا استعمال تری جی اور فور جی اور پتہ نہیں کیا کیا جی وہ سب تو اپنی جگہ چھوٹی سی چھوٹی سی خاندان کی برسڈے پارٹی ہو تو وہاں بھی آدمی یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا اپنے خاندان کی بات میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا جو انڈیا اور چائنہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک بات کرو چالیس آدمیوں کا ایک مختصر تھا خاندان ٹورنٹو میں رہتا بچیس آدمیوں کا ایک مختصر وہاں بھی آپ بولنا چاہے تو لوگ کہتے تھے تم اکیلے کیا کر لوگ میں شادی کی بات بھی نہیں کر رہا جاں دو سو تو بلائی جاتے ہوں گے نا میں تو خالی ایک برسڈے پارٹی کی بات کر رہا وہاں بھی ہمیں نہیں بولنے دیا جاتا ہے یہ کہہ کے نہ بولنے دیا جائے تو الگ بات ہے یہ بھئی یہ شریعت محمدی کا مسئلہ بتا رہا اس سے ہمارا کہتا لوگ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم اکیلے کیا کر لوگے ہر سال ایام ایزا یہ یاد دلاتے کہ حسینیت تو نام اس بات کا ہے جب سب خام ہوچ رہے ہیں تب تم کو بولنا کربلائی تو کہتے اسی کو ہیں کہ جب سب کے ہوتوں پہ اپنے اپنے مفادات اور ویسٹرس انٹرس کے تعلی لگے تب تم آجے پڑھ کے قربانی دو ہم سے تو وہ قربانی بھی نہیں مانگی جا رہی جو اصحاب ایمام سے مانگی جائی خاندان کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دے وطن کو خیر بات کہنا پڑے گا کہتے بھوک اور پیاس کے مارلے سے گزرنا پڑے گا گزر چھوٹے چھوٹے بچے یہ جملہ میں اکثر شبعہ شور پڑھا کرتا ہوں لیکن آج سن لیں قربانیوں کے حوالے سے بعد جب اٹھائیس رجب کی شب آئی کہ اٹھائیس کا دن آیا حسینی قافلہ تیار ہونے لگا محلہ بنی عاشم میں پہرہ لگ گئے آج محلہ بنی عاشم کا انتظام اور کنٹرول عباس جیسے خیرت مند بھائی کے حق میں بالک تو بالک نابالک ممیز بچہ بھی آج محلہ بنی عاشم کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا حسینی حرم جا رہا ہے اور سواریاں بھی کس شان کے ساتھ لائی گئیں جب وارث زندہ ہوتے ہیں جب بہنوں کے پردے کے محاپس بھائی زندہ ہوتے ہیں تب اسی انداز کا احتمام ہوتا ہے محملے بھی ہیں اماریاں بھی ہیں ویسے تو ساری زندگی اپنے لال کا ماتم کرنے والی فاطمہ لیکن آج میں کچھ مومنین کے گریئے کے آواز ابھی سے سن رہا ہوں آپ کا تو گریہ ابھی شروع ہوا ہوگا لیکن رات کا اندھیرہ چاہے اور پھر نیا ایام اذا فاطمہ زہرہ کے ماتم کی کا کیفیت ہوگی اٹھائیس رجب کا قابلہ تیار ہو رہا محملے بھی آئیں اماریاں بھی پردے بھی اور ہر ایک کوئی سوار کرنے والے اس کے وارث بھی آج کوئی ماں آئے گی تو اسے کسی خیر کا سہارا نہیں لینا ہے آج اس کا بیٹا زندہ آج اگر کوئی بہن آئی گی اسے محمل میں بیٹھائے گا آج شمر کے تماشے نہیں لگیں گی آج ہمارے ساتھ کے کوڑے نہیں پڑے گی حسینی قابلہ تیار ہو گئے میرے آقا کو سورج جوبنے سے پہلے پہلے مدینے سے نکل نہ چنانچہ جب سواری آگئی انتظامات مکمل ہو گئے ایک بار پیغام حسین کا بیٹھ شرف میں گئے کنی سے کہا جا کہ میری زینب سے کہہ سواری آگئی اور اس موقع کے صرف دو جملے بیان کر آج آقا حسین کا اتنا حصہ پر بیان کرنا اب جب یہ سواری تیار ہو گئے تو صغرہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر رباب کے قریب آتی اما میں نے اب تک اپنے بھائی ازغر کو گود میں بھی نہیں لیا ازغر کی پیدائش تو دو ہفتے بھی نہیں ہوئے اس دو ہفتے سے بیمار بیمار بچی نے اس نو مولود بھائی کو اب تک گود میں نہ لیا تھا لیکن جب دیکھا کہ آج میرا بھائی جا رہا اما ایک لمحے کے لئے ازغر کو میری گود میں تو دے دی مرہوم خطیب اعظم مولانا غلام اسکری صاحب علی اللہ مقام یہ جملے اکثر نقل کیا کرتے رباب نے ازغر کو سغرہ کی گود میں دی ننی بہن نے بھائی کو لیا کان پہ مور رکھ صرف ایک جملہ دوسرا جملہ باب کو بیتے سے کہنا پڑا صغرہ صغرہ نے صغرہ اتنا کا بھائی سب مجھے چھوڑ کے جا رہے کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ اکبر کا جانا تو ضروری ہے صغرہ بھی جانتی ہے تو بھی مجھے چھوڑ کے جلا جائے گا جملہ جو سننا تھا ہے تو علی کا پوتا نا اس طرح سے بہن کے سینے سے چمٹ گئے کہ اب رب آپ آگے آئیں ازغر بیٹا قابلہ تیار ہو چکا ہے تیری ماں کو جانا ہے میری گود میں آجا بیٹا ازغر آنے کو تیار کلسوم آگے بڑھے کبر آگے بڑھے فروہ آگے بڑھے حتی یہ کہ زینب آگے بڑھے لیکن ازغر ہے کہ بہن کی گو چھوڑنے کو تیار لیں حسین نے پیغام پہ پیغام بھیجوا جب تیسری مرتبہ حسین کا پیغام ملا تو حسین خود آگے زینب بہن یہ جملہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں مسائد کی اگلے حصے میں بھی سنیں زینب بہن زینب شریکت الحسین ہے ہر ہر مندل پہ حسین کے ساتھ ہے حسین کے کاموں میں معاون ہے تو کہا کہ زینب بہن تمہیں پتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑنا اتنی دیر کیوں ہو رہی زینب نے کہ بھئیہ ازغر نہیں مان رہا اس طرح سے سغرہ سے چمٹ گیا ہے کہ سغرہ کی گو چھوڑنے کو تیار نہیں میرا آقا آگے بڑھ صرف ایک جملہ کا پہلے جملے نے ازغر کو سغرہ سے اس طرح چمٹ آ لیا اور اگلا جملہ گو یا ایک مرتبہ ازغر اچھل لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں وہاں مجھے تیری ضرورت پڑے گی تو تو میری فوج کا سب سے بڑا سبائی بنے گا وہ اتنا سننا ہے بابا کی فوج کو میری ضرورت ہے ازغر ایک بار بہن کی گھوش سے باب کی گھوش میں آگیا مگر اس جملے کو بتاتے ہوئے جملہ میں اور کہے گیا اس کی بھی وزہ ضروری ہے سغرہ کبائی رباد کے پاس جب سغرہ کو پتا چل گیا کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں جب تک سغرہ کو امید تھی کہ میں بابا کے ساتھ جاؤں گی تو دل میں خیال تھا آگے جب میں صحت یاب ہو جاؤں گی تب ازغر کو گود میں لن گی جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں جا رہی تو سغرہ کو یہ یقین کیسے ہوا ایک عجیب منزل آگئی عجیب منزل صاحبان اولاد میری بات سے اتفاق کریں ایک آدمی کی چھے اولاد یں تین کو ایک چیز دے اور تین کو نہ دے تو سبر آجاتا چار کو دے دو کو نہ دے تب بھی سبر آتا لیکن ایک آدمی اپنی ساری اولاد کو ایک چیز دے رہا ایک کو دیکھ کر کہہ جس تمہیں نہیں ملے گی جس کو نہیں ملے گی وہ چیز اس کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی میری خطہ کیا میری غلطی کیا آخر مجھے کیوں محرون کیا جا رہا جب حسین نے اعلان کر دیا آج میری ساری بیٹیاں میرے ساتھ چلیں گی سغرا میرے ساتھ نہیں جائے گی سب میرے ساتھ چلیں گے سغرا میرے ساتھ نہیں چلے گی جرا سوچئے ننی سغرا کے ذہن میں جا دیکھئے آئے بیٹی پہ کیا قیامت گزر رہی ہے ارے میرا بابا سب کو لے کے جا رہا مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہا اور واقعا یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کسا جب تک وہ روایت میرے سامنے نہ آئی کون سے روایت حسین نے کہ بی بی ہو اب جاؤ سغرا کو خدا آپ اس کہنا لیکن دیکھو بجلدی سے جانا خدا آپ اس کہے کہ آ جانا کوئی بی بی سغرا کے پاس پھہرے نہیں حسین کو معلوم ہے سغرا کسی نہ کسی کو اپنا سفارشی بنا کے لانے والی ہے اور یہی سغرا نے سوچا ہوا تھا مگر ہر بی بی آتی ہے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے سغرا بیٹی خدا بی اس سے پہلے کہ سغرا کچھ کہیں حکم ایمان کی طاعت میں ہر بی بی نے ہاتھ رکھا خدا آپ اس کہ کے باہر آگئی آخر میں سغرا نے دیکھا میری مہربان بیٹی خدا حافظ ادھر ننی بچی نے طرب کے بھوپی کا دامن پکڑ لیا بھوپی اممہ آپ کی بیمار بھتی جی آج ایک فریاد لے کے آپ کے پاس آئی ہے مشکل پشاہ کائنات کی بیٹی زینب مدینہ بن کے پوری اسلامی دنیا کی عورتی اپنی حاجتیں لے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں زینب شریکت الحسین ہے نا حسین سغرہ کو نہیں لے جانا چاہتے زینب حسین کی ساتھی ہے چنانکہ تسلی سغرہ بیٹی گھبراؤ نہیں بہت تھوڑا سا وقت ہے پھر ہم پلک کی تیرے پاس آنگی ننی بچی گھبر آگے کہتی یہ دیا اب وہ گھبرات پہ سغرہ کہ اٹھی حبی اممہ کل رات کو میری آنگ کھل گئی میرا دل گھبرا رہا تھا گھر والے سو رہے تھے میں ایک بار ہجرے سے سین میں گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا گھر کی پچھلی دیوار ہے وہاں پہ سیاہ کوش بی بی بیٹی ہے ہائے میرا لال ہائے میرا بیٹا ہائے میرا حسین کہ کہ میرے بابا کا ماتم کر رہی پھوپی اممہ میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرہ ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ماں کا نام سننا تھا اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا کہ سغرہ چل میں تیری سفارش کرتی ہوں ایک مرتبہ سغرہ کا ہاتھ پکڑ کے زینب حسین کے حجرے میں آئیں اللہ اللہ یہ دو سفارش ایسی ہیں کہ حسین نے سفارش کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ جوار دے دیا تھا ایک جب سکینہ عباس کو سغرہ کو لے داخل ہوں حسین نے منظر دیکھا امام وقت ہے نا امام زمانہ ہے نا سمجھ گئے کہا زینب بہن میں سمجھ گیا سغرہ کو کیوں لارہی ہو زینب سغرہ کی سفارش نہ کرنا میں اپنی ہر بچی کو لے جاؤں گا مگر سغرہ کو لے جانے کو تیار نہیں ہوں اب زینب پریشان بھلیا آخر میری سغرہ کی غلطی کیا ہے عجیب جواب دیا آقا نے پتہ نہیں آپ اسے برداش کر پائیں کہ برداش نہ کر پائیں عجیب جواب دیا میرے آقا حسین نے حسین نے کہ زینب میں اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤ سغرہ کو نہیں لے جا سکتا ارے ہم اور آپ مجھے مولا کیوں تو حسین کا جواب یہ ہوگا میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں یا وہ میرے نانا رسول خدا کی شبیح ہے یا وہ میرے بابا علی مرتضی کی تصویر ہے لیکن میری سغرہ میری ماں فاطمہ زہرہ کی اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی شبیح کو بے مقنع چادر کیسے دے اجرکم اللہ علا ولانت اللہ علا اعدائہ مجمعین بروردگارہ تجھے میرے مظلوم آقا حسین تجھے میری مظلوم آ شہزاد عیسانی زہرہ زین اب کبرہ اور تجھے رسول کی دکھ یاری بیٹی فاطمہ زہرہ مجلس میں موجود ہیں ان کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولاد کو ان کے گھروں کو ان کی روزی کے ذرائع کو حرابت و پریشانی سے محفوظ فرما غم حسین کے سوا ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں کوئی غم نصیب نہ فرما لیکن خدا واللہ جس عزیم مقصد کے لئے آقا نے اپنا ذہرانہ قربان کر دیا ہمیں اس کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذب آتا فرما ہمارے بیماروں کو شفایت کامل آتا فرما مرغومین کو آل اللین میں بلند درجات آتا فرما دنیا بھر میں جہاں جہاں پریشان حال مسلمان ہیں خدا بندہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے سارے ظالم کو نیست و نابود فرما ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصا آیت اللہ سیستانی اور رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم فرما خدا بندہ اس دنیا میں آنے والی دنیا میں دل کے جنت میں ہمیں حسین کا آزادار بنا کے داخل فرما اور خدا بندہ اس آزاداری کے خاطر کہ حسین کا ایک ماتم وارث حسین کے ساتھ کرے اپنی آخری حجر دنیا سے ظلم کا خادمہ کرنے والے وارث حسین حسین کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انتان تصمی القلیل ماتم حسین